آج خبر آئیے گنڈاپور اپنا پائیے ہر بار شہر شخص سمجھتا ہے کہ علی مین گنڈاپور نے کسی محفوظ مقام پر خوشگوار طریقے سے رات بسر کی ہے اور وہ جو خوشگوار طریقہ تھا اس کے تحت وہ موادہ ماف گواہ بنے اور انہوں نے اسلام آباد سازش کیس سے پردہ اٹھایا ہے اسلام آباد تنظیم کا جو جلاس ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں اس کو طبوتاج کرنے کے لیے جو سکیم بنائی تھی اڈیالا کے قیدی نمبر اٹھ سو چار اور خیبر پکنونہا کے وزیر اعلیہ اس میں سے خیبر پکنونہا کے وزیر اعلیہ جو ہیں انہوں نے جہاں رات بسر کی بہت سارے راز اگل دیئے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ کیسے رابطے ہوتے تھے کس طرح سے گفتگو جتی اس کو کیا جاتا تھا جو بیانات جاری کیا جاتے تھے چنگائی تاون تنظیم میں نے آپ کو بتایا کہ چائنہ اور دوس جو ہیں انہوں نے پاکستان کو شامل کیا تھا اور سب سے مخالف اس کی امریکن اور یہودی لابی ہے بھارتی بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان کسی عالمی تنظیم کا حصہ ہو اور اس کو سب کو طبوتاج کرنے کے لیے انہوں نے ایک مہرہ جو ہے قیدی نمبر اٹھ سو چار اس کو سامنے کیا جس نے اپنی مسلسل پیغام رسانی سے ایک ایسا ماحول بنایا کہ اسلام آباد پر لوگ حملہ آور ہوئے یہ دنیا کا واحد کہتی ہے جس کو ملنے کے لیے نہ صرف وکلا جا سکتے ہیں میڈیا پرسنز جا سکتے ہیں عزیز و کارب جا سکتے ہیں پارٹی ورکرز جا سکتے ہیں کسی دوسرے صوبے کے عہدہ داران جا سکتے ہیں وہ سب جا سکتے ہیں اس کو ملنے کے لیے اس سے پیغام لینے کے لیے وہ راستہ آج علی امین گھنڈا پور نے خود بند کر دیا جی ہاں یہ سوال ہے وہ جو پوچھا جا رہا ہے علی امین گھنڈا پور سے وزیرا اللہ خیبر پکتر مخواہ سے رات کہاں گزاری وہ کل اسمبلی میں پہنچے ایک تقریر کی تقریر میں انہوں نے آئی جی اسلام آباد علی ناصر عزبی کو گالیاں نکالی ہیں لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ گزشتہ گئی رات جو انہوں نے کہاں پر گزاری ہے اور یہ رات کہاں گزری کیا کچھ ہوا یہ میں آپ کو بتاؤں گا آج کے بھولتے کالم میں آمیر ازہان اور کمیز بان علی امین گھنڈا پور چوبیس گھنٹے غائب رہنے کے بعد کل جب خیبر پکتر مخواہ سمبلی میں آئے تو نعرے لگے بہت سارے نعرے لگے ایسے لگا جیسے وہ کسی چیز کو فتح کر کے آئے ہیں لیکن یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کسی کی جوان لڑکی رات باہر گزار کر آئے تو اس کے بعد وہ جشن منانا شروع کر دیں کہ واپس آگئی ہے ایسے ہی علی امین گھنڈا پور بھی واپس آئے تقریر کی بڑی دعا دار تقریر کی انہوں نے دوبارہ سے جو ہے پلس کو للکارہ پنجاب پلس کو للکارہ انہوں نے بتایا کہ وہ کس طرح سے خیبر پپتونخواہ ہاؤس میں تھے کے ہاؤس میں اور وہاں سے وہ نکلے اور وہاں سے نکل کر وہ واپس اسمبلی میں پہنچے لیکن اس سارے دورانی کے دوران یہ بھی بتا گئے کہ جی بارہ ازلا انہوں نے کرافٹ کیے اس پر کافی میمز بن رہی ہیں کافی جو ہے مزاہیہ تقریریں جو ہے وہ بھی لکھی جا رہی ہیں اور یہ تقریر میں تو یہ بھی لکھا گیا کہ کس طرح سے وہ نکلے مارگلہ ہی لکھے ٹریک نمبر تین پر سے ہوتے ہوئے منال پہنچے منال سے آگے خیبر پکتونخواہ سے اوپر سے پاریس انہوں نے کچھ جو ہے پتھر گرائے جسے گاری رکی اس سے لیفٹ لے کے وہ شانگلہ گئے اپٹ آباد گئے وہاں سے گھوم گھوم آگے وہ خیبر پکتونخواہ خیر پہنچ گئے اور وہ یہ نہیں بتا پا رہے تو وہ خیبر پکتونخواہ ہاؤس سے نکل کر خیبر پکتونخواہ اسمبلی تک کیسے پہنچے یہ وہ سوال ہے جو میں نہیں کر رہا آپ نہیں کر رہے پاکستان تحریک کے انصاف کا ہر شخص جو شعور رکھتا ہے وہ والا شعور نہیں جو جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شعور آ گیا وہ والا شعور نہیں ہر بار شعور شخص سمجھتا ہے کہ علی مین گنڈاپور نے کسی محفوظ مقام پر خوشگوار طریقے سے رات بسر کی ہے اور وہ جو خوشگوار طریقہ تھا اس کے تحت وہ موادہ معاف گواہ بنے اور انہوں نے اسلام آباد سازش کیس سے پردہ اٹھایا ہے یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اسلام آباد سازش کیس ہے کیا اصل میں شنگائی 57 تنظیم کا ججلاس ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں اس کو طبوتاج کرنے کے لیے جو سکیم بنائی تھی انڈیالا کے قیدی نمبر 804 اور خیبر پکنونہا کے وزیراعلا اس میں سے خیبر پکنونہا کے وزیراعلا جو ہیں انہوں نے جہاں رات بسر کی بہت سارے راز اگل دیئے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ کیسے رابطے ہوتے تھے کس طرح سے گفتگو چھتی اس کو کیا جاتا تھا جو بیانات جاری کیا جاتے تھے جس پر میں بہت عرصے سے شور مچا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں کہ جو یہ سہولتکاری ہے یہ ساری کے ساری ہے کہ آپ میڈیا کو اجازت دیتے ہیں قیدی سے ملاقات کرنے کی اور ملاقات ایک میڈیا کانفرس کا رخ اتیار کرتی ہے ون سیڈ میڈیا کانفرس ہوتی ہے جس میں کسی صحابی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی لیکن اس میں اشارے کنائوں میں بہت سارے کارکنان تک جو کہ اڈیالا جیل میں نہیں جا سکتے ان تک پیغام رسانی کر دی جاتی ہے یہ میں اپنے گزشتہ تین چار وی لاغز میں یہ بات بتا چکا ہوں لیکن اب شاید احکام بالا کو اکل آگئی ہے اور انہوں نے اٹھارہ اکوبر تک جو ہے اڈیالا جیل میں ملاقات تب رکھ بندی لگا یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا اگر بہت پہلے ہوتا تو شاید اسلام آباد والا حکومہ نہ ہوتا ایک پولیس کے اہل کار اپنی جان سے نہ جاتا اسلام آباد پولیس کی ساکھ جو ہے وہ خراب نہ ہوتی فوج نہ بلانی پرتی اور جو ہنگامہ اس دن شر پسندہ نے کیا وہ نہ ہوتا یہ اگر پہلے کر دیا جاتا تو شاید آج حکومت کی ساکھ پہلے سے بہتر ہوتی چنگائی تاون تنظیم میں نے آپ کو بتایا کہ تھا کہ چائنہ اور دوس جو ہیں انہوں نے پاکستان کو شامل کیا تھا اور سب سے مخالف اس کی امریکن اور یہودی لابی ہے بھارتی بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان کسی عالمی تنظیم کا حصہ ہو اور اس کو سب کو ثبوتاج کرنے کے لیے انہوں نے ایک مہرہ جو ہے قیدی نمبر آٹس چار اس کو سامنے کیا جس نے اپنی مسلسل پیغام رسانی سے ایک ایسا ماحول بنایا کہ اسلام آباد پر لوگ حملہ آور ہوئے اس میں سے علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ خیبر پختونخواہ ہاؤس پہنچے وہاں پہنچ کر وہ کیسے غیب ہوئے یہ ایک راز ہے لیکن میں نے کل کے ویلوگ میں یہ بات بتائی تھی کہ وہ کیسے خیبر پختونخواہ ہاؤس تک پہنچے کنٹینر کیسے سائیڈ پر ہوئے کون سے جادو کرتے جو ان کو وہاں سے غیب کرتے ہیں اور گلو ایریا سے تو ڈی چوک پہنچاتے ہیں وہاں سے غیب کرتے ہیں تو خیبر پختونخواہ اس پر چاہتے ہیں وہاں سے غیب کرتے ہیں تو خیبر پختونخواہ کی اسمبلی میں پچھا دیتے ہیں تو یہ جادو کروں کا کیا کمال ہے یہ میں نے کل اپنے بلوگ میں بھی لکھا تھا اور یہ بتایا تھا کہ یہ بہت سارے معاملات جو ہیں جب کھلیں گے تو سمجھ میں آئے گی کہ آج خبر آئی ہے گنڈا پور اپنا بھائی ہے میں نے آپ سے کہا تھا گنڈا پور اپنا بھائی ہے اور اس نے وہ سارے راز جو اس حالے سے اسلام بھائی سازش کیس کے تھے وہ اگل دیئے ہیں یہ ایک دفعہ واقعہ ہونا تھا ایک دفعہ اس طرح سے نقصان بھی ہونا تھا املاک بھی جلائی جانی تھی گاڑیاں جلائی جانی تھی سرکار کی بھی سبکی ہونی تھی لیکن یہ ایک ہی دفعہ کا تھا ایک دفعہ ہو گیا اب دوبارہ شاید نہ ہو سکے کیونکہ شر پسند جہاں پر پناہ لیتے تھے حیبر پختونخواہ ہاؤس اس کو بھی سیل کر دیا گیا ہے یہ بھی خبر آپ کو دیتے چلے جائیں سیڈیا نے کیپٹل ڈویلپنٹ آتھارٹی نے وائلیشن آف بیلڈنگ لاو کی اس پر سیل کر دیا ہے خیبر پختونخواہ ہاؤس کو باہر پولیس پیٹ گئی ہے سیل کے کاغذ چسپا کر دیا گئے ہیں جہاں جہاں فیملیز چہہ رہی تھی جن کا کسی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ میمان تھے ان کے کمروں کو سیل نہیں کیا گیا ہے وہ وہاں رہ سکتے ہیں لیکن اب خیبر پختونخواہ ہاؤس جو ہے وہ کسی شر پسند کی پناہ گا نہیں بنے گا یہ بڑی اہم خبر ہے اور دوسری خبر یہ اہم ہے کہ جو پبندی لگی ہے ڈیالا جیل میں اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ وہ دوبارہ وہاں جا رہے ہیں جہاں سے ان کو امید ہے کہ انہیں سہولت مہیا کی جائے گی دوبارہ سے ملنے کی پیغام رسانی کی یہ دنیا کا واحد کہتی ہے جس کو ملنے کے لیے نہ صرف بکلا جا سکتے ہیں میڈیا پرسنج جا سکتے ہیں عزیز و کارب جا سکتے ہیں پارٹی ورکرز جا سکتے ہیں کسی دوسرے صوبے کے عہدے داران جا سکتے ہیں وہ سب جا سکتے ہیں اس کو ملنے کے لیے اس سے پیغام لینے کے لیے وہ راستہ آج علی امین گنڈا پور نے خود بند کر دیا انہوں نے وہ تمام جو ہے راز وہ اگل دیئے کہ کس طرح سے پیغام رسانی ہوتی تھی ورس اپ گروپ جو پہلے پکڑے گئے تھے نئے ورس اپ گروپ بنے آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل فیض حمید اور عمران خان کے تلقہ اور رابطوں کا آج گروپ تھا وہ پکڑا گیا تھا اور اس نیٹورک کو توڑ لیا گیا اس میں بہت سارے لوگ اڈیالا جیل کے ملوث تھے اس کو توڑنے کے بعد یہ امید کی جا رہی تھی کہ شاید یہ پیغام رسانی رک جائے گی لیکن جب تک ملق آتے رہیں گی پیغام اندر اور باہر آتے جاتے رہیں گے ایک خبر اور سپریم کور سے آئی ہے کہ جنرل فیض حمید کی مارگلہ کے پاس ایک سوسائٹی جو ہے اس کے انکشاف ہوا ہے یہ آج عدالت میں جب کیس چل رہا تھا منال کے مالک کا کیس تھا جس نے کیس کیا تھا اس کے ریسٹورنٹ جو تھا وہ گرائے گیا تھا اس پر ایک سوسائٹی کا ذکر آیا منال کے مالک نے کہا کہ یہ سوسائٹی جو ہے ایک سابق عالی عہددہ دار کی تھی جب یہ عہددہ دار کا نام پوچھا گیا وطین سے انہیں نے بتایا کہ ہاں یہ جنرل فیض حمید کی تھی تو جنرل فیض حمید نے کس طرح سے پاکستان کو نہ صرف پاکستان کو بلکہ جو یہاں کے ادارے ہیں ان کو کس طرح سے نقصان پوچھایا تھا ان کا معاملہ اب کیونکہ کوٹ مارشل میں کوٹ مارشل ہونا ہے ان کا عدالت فوجی عدالت میں ہے اس پر ہم زیادہ تفسرات تو نہیں کریں گے لیکن یہ دیکھ لیں کہ یہ جو کارٹل تھا جس میں باجوہ شامل تھے جس میں عمران خان شامل تھے اور جس میں جنرل فیض حمید شامل تھے انہوں نے کس کس طرح سے فائدے لیے کس طرح کس طرح سے انہوں نے جو ہے لوگوں کو بھرکا کر ان سے جلسے جلوس احتجاج انتشار پھلایا یہ دوسرا نو مہی کا واقعہ ہے جو اسلام آباد میں ہوا اور جو کچھ اسلام آباد میں ہوا اس کے متعلق بتا چکے ہیں آئی جی اسلام آباد علی ناصر رزوین کے اس میں ایک سو بیس ٹرینڈ افغانی موجود تھے جن کے بعد اسلح بھی تھا جن کے بعد کنچے بھی تھے غلیل میں رکھ کے مارنے کے لیے اور یہ آپ کو پتا ہے کہ خود علی ناصر رزوین بہت عرصہ شکار رہے ہیں جب نو میں کا واقعہ ہوا تھا ان کی آنکھ میں بھی جو لگا تھا وہ کنچہ ہی تھا جیتے کھینچ کر نشانے پر مارا گیا تھا کافی ٹرینڈ لوگ ہیں اور یہ جنگوں میں پرانی جنگوں میں اس ایک بات مجھے بہت پسند آئی کہ ان جتھوں کو اسلام آباد تک آنے ہی کیوں دیا جاتا ہے اسلام آباد پولیس کا امتحان لیا جاتا ہے جہاں سے یہ داخل ہوتے ہیں وہیں پر روکا جائے وہیں پر روک لیا جاتا تو شاید سانیہ اسلام آباد سے نو میں والا سانیہ بھی ہوا یہ سانیہ اسلام آباد اس کو کہا جائے گا جس میں جلاو گراو مارک اٹھائی اور ایک پولیس سیل کر اپنی جان سے بھی گیا شہید ہو گیا وہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ سخت اقتامات کی جائے اللہ حافظ